پاکستان نے آئی ایم ایف کو بجلی اور گیس مہنگی کرنے کی اقین دہانی کرا دی وزارت خزانہ اور آئی ایم ایف حکام کے درمیان ورچول اجلاس نوی جائزہ مشن کے لیے ڈیٹا اور شرائط کے متعلق مذاکرات وزارت خزانہ کی روہ مالی سال کے پہلے چھائے ماہ میں معاشی اہداف پر بریفنگ ٹیکس پسولی گردشی کرس سبسٹی اور سلاف سے بحالی کے اخراجات پر خور آئی ایم ایف کا یکم فروری سے بجلی اور گیس ٹیریف بڑھانے پر زور نئے ٹیکس اقتماد بھی فوری طور پر کرنے کا دباؤ حکومت کی آئی ایم ایف سے اتفاق کردہ شرائط پر عمل درامت کی یقین دہانی آئی ایم ایف کی شرائط پر مینی بجٹ لانے کی تیاریاں بجلی پیٹرل اور کئی اشیاں مہنگی ہوں گی وفاقی حکومت نے پروگرام ٹریک پر لانے کیلئے کام شروع کر دیا مینی بجٹ کا مساودہ حتمی مراحل میں داخل اقتامات کا آغاز گیا کم فروری سے متوقع آئی ایم ایف جائزہ مشن قیامت سے قبل بیشتر شرائط پوری کردی جائیں گی مینی بجٹ میں کئی پورتائیوش اشیاں پر اضافی ڈیوٹی لگانے کی تجویز ستر ارب روپے کی اشیاں پر ٹیکس کی چھوٹ ختم کردی جائے گی بجولیم لیوی بچاس فیصد تک بڑھانے کی توقع گیس کے نرخ تیس اور بجلی نرخ پچس فیصد تک بڑھانے کا امکان وزیراعظم شہباش شریف کہتے ہیں آئی ایم ایف سے بلا تاخیر ناما جائزہ مکمل کرنا چاہتے ہیں پاکستان کو بچانے کی جو ذمہ داری لی ہے وہ نبھانے کے لیے آخری حد تک جائیں گے متحد ہو کر پاکستان کو جلد مشکلات سے نکالیں گے ملک کی خاطر اشرافیہ اور اہل سروت کو بھی قربانی دینی ہوگی شہباش شریف نے پرائیم منسٹر یوت بزنس اینڈ ایگری لونز پروگرام کا ابتتاح کر دیا نوجوانوں کو سات فیصد چارائے سوٹ پر پندرہ سے پچھتر لاکھ روپے کے کرزے دیے جائیں گے میری کافی چینج ہو جکا ہے جو ہم نے کیف لگایا تھا کنٹری کے مفاد میں حکومت کے مفاد میں روپے کے مفاد میں لوگ ہمارے لیے نیگٹیف ثابت ہو گئے ملک میں ڈالر ریٹ کیپ ختم قیمت کا تاین مارکٹ خود کرے گی ڈالر ریٹ کیپ ختم کرنے کا فیصلہ ایکسچینج کامپنیز اسوسییشن نے کیا چیرمن ملک بوستان کہتے ہیں کہ ڈالر کی قیمت روکنے کے لیے کیپ لگانے کا فیصلہ غلط ثابت ہوا کیپ لگانے سے ڈالر کی بلیک مارکٹنگ اور حوالہ ہنڈی کا کاروبار بڑھ گیا ایکسچینج کامپنیز کے پاس ڈالر موجود نہیں ہے ترسلات تین ارب سے دو ارب پر آ گئیں سیکرٹری جنرل زفر پراشا بولے کہ ڈالر کیپ کرنے سے مارکٹ میں مسنوعی طلب رہی لوگ ڈالر خرید کر گریب مارکٹ میں بیچ رہے تھے مفتا اسمائل کا حکومت کو ڈیفولٹ سے بچنے کے لیے آئی ایم ایف سے رجوع کا مشورہ سابق وزیر خزانہ کہتے ہیں معاشی مسائل کی بڑی وجہ جلد آئی ایم ایف سے رجوع نہ کرنا ہے حکومت کو سخت فیصلے لینے ہوں گے بیس ارب ڈالر واپس کریں گے تو وہ بھی کرز لے کر کرنا پڑیں گے آئی ایم ایف نہیں بھی کہتا تو اصلاحات کر لینی چاہیے سیاسی طور پر بہت مشکل فیصلے ہیں مگر ملک کے لیے کر لینا شاہیے تحریک انصاف فوج کے ساتھ ورکنگ ریلیشنسپ چاہتی ہے فواد شاتری کی پروگرام بریکنگ ویوز ود مالک میں گفتگو بولے سیابلشمنٹ کے ساتھ ابھی رابطہ نہیں لیکن تعمیری تعلقات چاہتے ہیں نئے چیف کو اپنی پالیسی بنانے کے لیے وقت چاہیے جہاں اداروں میں توازم نہیں رہتا نقصان ہوتا ہے ادارے ساکھ ہو رہے ہیں اور گراہ تیزی سے گر رہا ہے انہوں نے جان بوجھ کر بیٹی آئے کے مخالف افسر پنجاب میں لگائے ملک میں کوئی قانون نہیں ہے جس کا جتنا زور ہے وہ لگائے گا امران خان کو دیوار سے لگائیں گے تو نتائج اچھے نہیں ہوں گے نگرہ حکومت کا انتخابات سے قبل سرکاری اداروں سے سیاسی اصر و رسوخ ختم کرنے کا فیصلہ اہم اصابیوں پر کی گئی سیاسی تائیناتیوں کی تفصیلات تلٹ تمام اداروں کے سربراہ تفصیلات ایک پوفامے کی صورت میں پراہم کرنے کے پابت سیاسی تائیناتیوں کی منسوخی کے لیے قانونی راستہ اختیار کیا جائے گا چیف سیکٹری پنجاب زاہد اختر زبان کی زیر صدارت آج سیول سیکٹریٹ میں اہم اجلاس ہوگا چیفن پی ٹی آئی امران خان کہتے ہیں کہ لاہور کی عوام نے کرپ نگرہ وزیراعلا کو مسترد کر دیا نگرہ وزیراعلا ریجیم چینج کا اصل کردار ہے یہ شخص پی ٹی آئی سے بغض رکھتا ہے محسن نقوی کا تقرر نگرہ کے غیر جانبداری کے تصور کے منافی ہے امران خان سے سابق وزیراعلا پرویز الہی اور دیگر رہنماوں کی ملاقات الیکشن کمیشن کے اقتامات کے خلاف آئینی اور قانونی آپشنز پر غور الیکشن کمیشن کے اقتامات کے خلاف احتجاج جاری رکھنے کا فیصلہ لندن میں سابق وزیراعظم نواز صریف سے مریم نواز اور رانہ صنعاللہ کی ملاقات نواز صریف نے رانہ صنعاللہ اور مریم نواز کو پنجاب میں ریلیوں اور جلسے کرنے کا ٹاس دے دیا کہا عوام کو حقائق بتائے جائیں امران خان کے جھوٹے بیانیے کا پول کھولا جائے نواز صریف سے جعفر مندوخیل، افغان اللہ، سعود مجید اور دیگر راہنماؤں کی بھی ملاقات قائد نون لیگ نے جعفر مندوخیل کو بلوچستان میں پارٹی کو متحرے کرنے کا ٹاس سوم دیا دو صوبائی اسمبلیاں توڑنے کے بعد پی ٹی آئی قومی اسمبلی سے بھی مکمل آؤٹ سپیکر قومی اسمبلی نے تحریک انصاف کے مزید 33 ارگان کی اسٹیفے منظور کر لیے ارگان کو نی نوٹیفائے کرنے کے لیے اسٹیفے الیکشن کمیشن کو محصول چار مراحل میں پی ٹی آئی کے 123 ارگان اور شیخ رشید کے اسٹیفے منظور کیے گئے دو ارگان کے اسٹیفے چھٹی کی درخواست کے باعث منظور نہ کیے قومی اسمبلی میں پی ٹی آئی کے صرف منحرف ارگان باقی رہ گئے پی ٹی آئی کا سپیکر کی افتام کو عدالت میں چالنج کرنے کا فیصلہ پی ٹی آئی ارکان سپریم کورٹ آئے چیف جسٹس سے ملنا پائے طریقہ انصاف کے ارکان قومی اسمبلی کو چیف جسٹس سے ملاقات کی اجازت نہیں دی گئی ریجسٹرار سپریم کورٹ کا خود بھی پی ٹی آئی ارکان سے ملنے سے انکار طریقہ انصاف کے چھے ارکان ملاقات کیلئے سپریم کورٹ پہنچے تھے آمیر ڈوگر کے مطابق قومی اسمبلی کے استیفوں کی منظوری کے حوالے سے چیف جسٹس سے ملنا چاہتے تھے نگرا وزیرالہ پنجاب کی تائیناتی کے خلاف پی ٹی آئی کا الیکشن کمیشن لاہور آفس کے باہر احتجاج حماد اثر شفقت محمود یاسمین راشد اور دیگر رہنما شریک ہوئے یاسمین راشد بولی کے رجیم چینج کے کردار مسلط کیا جا رہی ہیں الیکشن کمیشن کا ایک اور متنازہ فیصلہ منظور نہیں دوسری جانب پی ٹی آئی کی محسن نقوی کی تائیناتی کے خلاف پیٹیشن تیار پی ٹی آئی نے نگرا وزیرالہ پنجاب محسن نقوی کو نشانے پر رکھ لیا فواد چوہدری کہتے ہیں نگرا حکومت میں لگنے والے کچھ دن کے لیے ہیں ان کا پیچھا کریں گے اصل چہرے محسن نقوی کے پیچھے چھپے ہیں قامی اسمبلی سیکریٹ تین دن سے بند تھا لیکن اس تیفوں کا نوٹفکیشن آ گیا قامی اسمبلی میں چالیس فیصد نشستیں خالی ہو گئیں عدلیہ کردار ادا کرے حماد اثر بولے جانبداری دکھانے والوں کو عبرت کی مثال بنائیں گے شیخ رشید کہتے ہیں محسن نقوی نے نیپ سے پلی بارگین کیا اس کے خلاف عدالت جائے گے نگران وزیرعالہ پنجاب محسن نقوی کی زیر صدارت علیہ سطح کا اجلاس چیف سیکیٹری زاہد اختر زمان آئی جی پولیس عثمان انبر اور سی سی پیو لاہور بلال صدیق قمیانہ کی شرکت نگران وزیرعالہ کی انتظامی عمور مہنگائی اور جرائم پر کنٹرول کے لیے اپنات کی ہدایت دوسرے جانب نگران وزیرعالہ کی کابینہ کی تشکیل کے لیے مشاورت محسن نقوی سے وی سی فاطمہ جنہ میڈیکل یونیورسٹی پروفیسر خالد مسعود گوندل نے ملاقات کی بجلی کے بکترین بریک ڈاؤن پر وزیرعالہ کی قوم سے معذرت شہواز شریف کا بجلی کے تعتل پر کابینہ اجلاس میں اظہار برہمی عوام کی پریشانی کا باعث بننے والوں کا تعلیون کرنے کی ہدایت کابینہ کا بجلی کے تعتل جیسے واقعات رکنے کے لیے حکمت عملی بنانے کا حکم تابنائی کی بچت کی عادتیں اپنانے کے لیے پہلی ملکی راگاہی مہم کی منظوری دوسری جانب بدترین بریک ڈاؤن کے بعد بجلی بحال آنکھ مچولی جاری رہی فرم دستگیر کہتے ہیں جو میں رات تک بجلی کی فراہمی معمول پر آ جائے گی بجلی کے بریک ڈاؤن کی وجہ سے مختلف شہروں میں پیٹرل کی فراہمی متاثر پشاور اور دیگر شہروں میں کئی پیٹرل پمپ سپن جو پمپ کھولے تھے ان پر گاڑی اور موٹسائکلوں کی قطاریں لگی رہیں دوسری جانب پی ایس او نے ملک میں فیول کی فراہمی میں کمی کی قیاس آرائیاں مسترد کر دیں کہا کہ ملک بھر میں فرنس آئل پیٹرل اور الینجی کی بلا تاتل فراہمی ملک میں جاری مہنگائی سے صحت کا شعبہ بھی متاثر دواؤں کی قیمتیں ڈاکٹروں کی فیصیں اور ہیلتھ سویسز چارجز بڑھ گئے وزارت سہت کے مطابق دسمبر دوہزار بائیس میں ہیلتھ سویسز چارجز میں تیرہ اشاریا پانچ فیصد اضافہ ہوا دسمبر دوہزار بائیس میں دواؤں کی قیمتوں میں پندرہ اشاریا چار ڈاکٹروں کی فیصوں میں پندرہ اشاریا دو چھ فیصد اضافہ ریکارڈ دانتوں کے علاج کے اخراجات تیرہ اشاریا پانچ نو میڈیکل ٹیسٹ کے سولہ اشاریا چار فیصد پڑھ گئے کراچی میں بلدیاتی الیکشن کے حکمی نتائج مرتب پیپلز پارٹی کانوے نشستوں کے ساتھ سب سے آگے جماعت اسلامی کی پچاسی اور پی ٹی آئی کی بھیالیس نشست تینون لیگ کی ساتھ جیو آئی کی دو اور تحریک لبائی کی ایک نشست الیکشن کمیشن کی طرف سے چھے نشستوں کے نتائج کا اجراء ابھی باقی ہے سندھ میں بے روزگاروں کے لیے خوش خبری عمر کی حد میں پندرہ سال کی ریایت سندھ حکومت نے سرکاری ملازمت کے لیے عمر کی حد میں پندرہ سال اضافے کا نوٹفیکیشن جاری کر دیا عمر کی حد میں ریایت کا اتراک یکم جولائی دوہزار بائیس سے تیس جون دوہزار چوبیس تک ہوگا یہ ریایت آلہ سرکاری اہدوں کے مقابلے کے امتحان اور پولیس پر لاغو نہیں ہوگی موسیقی